ڈیو وٹس اپ گائز کیسے اپس بیلوگ ویلکم بیک تو در گیم پر ویڈیو سگاہ چندار سے کھلے جانے ڈی ٹی ایف 5 سگاہی آج میں لسٹر پہ بہت بڑا غصہ چراوا ہے لسٹر نے آج ہم سے گدھاری کیا ہم نے لسٹر کے لیے اتنے سارے کام کی ہیں اور لسٹر سے آج میں نے لسٹر کو میں نے کہا میرے پیسے واپس دے وہ میرے پیسے واپس نہیں دے رہا مجھے کہا تمہیں جو کرنا ہے کر لو میں تمہارے پیسے واپس نہیں دوں گا لسٹر نے مجھے کہا تمہارے پیسے واپس نہیں دوں گا لسٹر کو میں نے آج چھوڑنا نہیں ہے لسٹر بہت 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 بڑا غصہ چڑھا ہے لسٹر کہا تم مجھے مار کے دکھاؤ تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے لسٹر کو چھوڑ بھی دیں گے اگر اس نے کوئی اگر وہ مان گیا تو ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے اگر اس نے ہمارے پیسے دے بھی دیئے تو بھی ہم اس کو چھوڑ بھی دیں گے بائی صاحب سیدھا ہم چلیں گے اب یہ گاری میں بیٹھ کے میں نے یہ بندے منگوایا ہیں اور ہم یہ سیدھا چلیں گے گاری میں بیٹھ کے لسٹر کے گھر میں مجھے لگتا لسٹر نے اپنے گھر میں بندے بھی رکھوائے ہوں گے اس لئے مجھے کہا تھا لسٹر نے کہا تھا اس لئے لسٹر نے مجھے کہا تھا کہ جو تم نے کرنا ہے کر لو سو گائز ابھی ہم سیدھا چلتے ہیں لسٹر کے گھر پہ اور دیکھتے ہیں لسٹر ہمارے ساتھ کیا ہی کرتا ہے بائی صاحب سارے بندے آکے بیٹھ رہے ہیں میں نے تقریبا سات بندے منگوا دی ہیں لسٹر کو ماننے کے لیے سو گائز ابھی ہم سیدھا چلیں گے لسٹر کو نہیں چھوڑنا ہے لسٹر کو آج ہم نے پڑا ختم کر کے رکھ دینا ہے سو گائز ابھی ہم سیدھا بیٹھتے ہیں گاری میں اور یہ ساڑے بڑھے بندے بیٹھیں گے ہمارے گاری میں سیدھا چلیں گے لسٹر کو ماننے سو گائز آج ہم نے لسٹر کا سارا گھر تباہ برباد کر دینا ہے اور لسٹر کو چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ آپ کو بتایا لسٹر کتنا ہی تیز بندہ ہے لسٹر گزی کو بھی نہیں چھوڑتا مطلب کہ دیماغ سے ورنہ تو اس کے پیڑ بھی نہیں صحیح چل سکتا بائی صاحب سو گائز ابھی میں سیدھا لسٹر کے گھر کا نشان لگا دیا ہے مجھے امید ہے کہ لسٹر ادھر ہی ہوگا لیکن تھوڑی بور سیکرورٹی کے ساتھ ہوگا کیونکہ لسٹر نے میرے گھر پر حملہ نہیں کر سکتے سو گائز آج ہم پورا حملہ کر کے دکھائیں گے اس کو اور اس کو ایسی پٹائی کریں گے آئندہ وہ یاد رکھے گا ہمارے ساتھ کبھی ایسا نہیں کرے گا سو گائز ہم چلتے ہیں لسٹر کے گھر پر گھر کی طرف اور دیکھتے ہیں لسٹر کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں اور لسٹر ہمارے ساتھ کیا ہی کرتا ہے مجھے لگتا ہے اس میں وہ تھوڑے بندے زیادہ رکھے ہوں گے اپنی حفاظت کیلئے کیونکہ آپ کو پتہ ہے لسٹر ہی بہت کردیوز بنتا ہے اس کے پاس نے کافی پیسہ چھپا کر کے رکھایا ہے وہ کچھ بھی نہیں کریتا ہم تو کچھ کھڑی دی لیتے ہیں لیکن وہ کچھ بھی نہیں کریتا سو گائز ہم چلتے ہیں لسٹر کے گھر کی طرف اور دیکھتے ہیں کیا سین ہوتا ہے بھائی صاحب سو گائز ابھی ہم ٹھوک گئے ہیں لیکن کوئی بات نہیں ہمیں سیدھا ایک منٹ کا دستہ لے گئے لسٹر کی گھر کی طرف کا سیدھا چلتے ہیں لسٹر گھر کی طرف اور یا لسٹر کو ہم نے نہیں چھوڑنا سو گائز لسٹر نے گھر آنے والا ہے یہاں ہی پہ ہم نے یہاں سے رائٹ ہین مرنا ہے اور سیدھا آجان ہے لسٹر کا گھر اور ابھی ہم نے لسٹر کو چھوڑنا نہیں ہے لسٹر بہت دی چلاک بندہ اپنی طرف سے لیکن ہم نے لسٹر کو نہیں چھوڑنا ہم آنے لگیں لیسٹر کی گھر کی طرف اور ابھی آلو ایک بندہ گریہ ہے بھائی صاحب ہمارا ایک بندہ گریہ ہے ابھی سیدھا ہم اس کو پکڑتے ہیں اور سیدھا چلتے ہیں بھائی صاحب لیسٹر کو بچان مدنب لیسٹر کو ختم کرنے اگر لیسٹر نے ماری بات مان لی تو ہم اس کو چھوڑ بھی دیں گے پہلے تو ہم اس کے منوائیں گے ہماری ٹیم کا سب سے کام کا بندہ ہے اگر وہ نہیں ہے تو ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے اس لئے ہم نے لیسٹر کو سمجھانا ہے پھر لیسٹر کو چھوڑ دیں گے آجا لیسٹر نہیں کرے گا ہمارے ساتھ سو بھائی صاحب ہم چلتے ہیں لیسٹر کی گھر کی طرف اور آج ہم نے لیسٹر کو نہیں چھوڑنا ابھی سیدھا ہم نے ادھر منہ ہے لیسٹر گھر کی طرف ہے لیکن ابھی ادھر ہم گاڑی ادھر کھڑی کر لیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے اللہ صاحب نے بندے بھی کچھ رکھوائے ہوں گے اس لئے کچھ مسئبت بھی کھڑی ہو سکتی ہے ہم اپنی گاڑی ادھر کھڑی کر دیں گے اور ہاتھ سے پٹھائی کریں گے بھائی صاحب مطلب کہ گولیوں سے ان کا تفاہ برباد کر کے رکھ دیں گے ابھی ہم ادھر بیسٹر ہیں ڈرون کیمرہ اور دیکھتا ہے اللہ صاحب نے کتنے ہی بندے رکھے ہوئے ہیں سو بھائی صاحب اللہ صاحب نے تقریباً دس بندہ بندے رکھے ہوں گے لیکن ہمارے جو ٹریننگ یہ بندے ہیں جو کہ ہم نے رکھوا کر کے رکھے میں ہیں یہ بندوں نے ٹریننگ لی ہے وہ بھی آرمی کرنا سے اس لئے میں نے ان کو رکھوایا ہے اپنی حفاظت کے لئے سو گائی صدا ہم نے لیسٹر کو نہیں چھوڑنا لیسٹر کا ٹیر پھاڑ کے رکھ دینا بھائی صاحب لیسٹر کو ہم نے چھوڑنا نہیں اگر لیسٹر نے ہماری بات مال لی تو پھر ہم اس کو چھوڑ بھی دیں گے بھائی صاحب سو گائی صاحب ہم نے بیجا ہے اپنا ڈرون کیمرا لیسٹر کے گھر کے پاس دیکھنے کے لئے کہ لیسٹر نے کتنے ہی بندے رکھیں او بھائی صاحب او بھائی صاحب لیسٹر نے اسے قریباً دس پندرہ بندے رکھے میں ہیں اور تقریباً وہ سارا پیڑا رہن ہے ادھر دیکھنے ہی کتنے کوئی بندہ آئے گا تو ہم اس کو نئے چھوڑیں گے لیکن ہم ان سپے دو کیسے حملہ کریں گے پیچھے سے ہم حملہ کریں گے کیونکہ گاڑی سے آئے تو انہیں نئے ہم پر حملہ کر لینا اس لئے بھائی صاحب پیچھے سے حملہ کر لیں گے اور میرے ہر کی ہر ایک نوجوان کے پاس ایک ایک میری گھنہ جو کہ آپ پتا ہے اس میں سے ایک ہی بھائی صاحب چھوڑ پر تقریباً سو گونیاں تو نکل ہی لیتی ہیں بھائی صاحب اس لئے ہم نے وہ گھنے خرید کر کے رکھی بھی ہے اپنے صرف انہوں جوانوں کے لئے مطلب کہ کمانڈر کے لئے سو گائز ابھی سیدھا چلتے ہیں بھائی صاحب ان کو ماننے سیدھا چلتے ہیں ہم ان کو حملہ کرنے سو گائز حملہ شروع کرو جلدی آو میری جون جوانوں ہم نے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا سو گائز ابھی میں آ چکے ان کے پاس اور انہوں نے بھی ہمارے دیکھا نہیں ہیں بھائی صاحب انہوں نے دیکھ لیا ہے بھائی صاحب سیدھا ہم نے موت اور جواب دے دیا ان کو حملہ شروع کر دیا ہے سو گائز ہمارے بندے آ رہے ہیں مینی گن نکال لو جلدی نکال لو بھائی صاحب انہوں نے مینی گن نکال دیا ہے اور سیدھا یہ بھی ہم نہ کرنے ہوں بھائی صاحب یہ تو ختمان لگے ہیں اتنی اطاقات تھی ان میں بھائی صاحب لیسٹر نے کہیں کہ ہی ظاہر کہ تم کی حملہ بندے رکھے ہیں لیسٹر بھائی صاحب دیماغ تیز چلتا ہے لیکن لیسٹر نے گندے بندے رکھے ہوئے ہیں بھائی صاحب یہ بھی ہم نے اس کو اڑا دیا ہے آخری بندہ رہتا تھا ہم نے اس کو بھی اڑا دیا میرے سارے کمانڈر نے لوگ کو اڑا دیا ہے اپنی مینی گن سے اور میں نے بھی کچھ بندے اڑا ہی دی ہیں سو گائز ابھی ہم جلتے ہیں لیسٹر کے گھر کے اندر اور دیکھتا ہے لیسٹر کی در ہے اگر بھائی صاحب بھائی بھی گھان تو میرا پتا ہے لیسٹر نہیں بھائی ہوگا یہ اس کا اتنا بھی جاؤں د کے بھی ناس 입ہ میںakanی ہے میں نے اس کا گھر کا سارا سیکر میں پتہ کیا ہے لیسٹر کے گھر کا سیکر میں نے سارا پتا کیا رہے ہیں لیسٹر کے گھن میں کوئی بھی چین نہیں ہے مدھب کہ لیسٹر کے گھر میں کوئی بھیще میں نہیں ہے کوئی جا سکتا ہے میں نے سارا کا سارا پتہ ہے وہ بھائیش دیلے دھولیا تو سٹانگن مارتے ہیں ابھی ابھی ہم لیسٹر کو سیدھا لے کے چلتے ہیں سو غائد �م ابھی ہم لیسٹر کو ساتھ لے کے آن گئے ہیں تھوڑا بہت اٹھا ہے ہم نے لیسٹر کو دس آگیا آپ دیکھیں ہے اس کے زخم لیکن وہ لیسٹر ہماری بات نہیں مان رہا تھا لیکن ہم نے اس کو بچا کے رکھنا تھا ہم نے اس کو زندہ ہی پکڑنا تھا ہم نے اس کو تھوڑا بہت مانا اور ہمارے قابو آئی گیا سو گائز اب ہم اس کو سیدھا اپنا حساب لیتے ہیں اپنے گھر جا کے اس کو بڑا پیڑا کوٹیں گے ہمارے گمانڈر اور اس کی پھینٹی بجانے تاکہ آئندہ کبھی سوچ بینا سے کیسے کام کرنے کا سو گائز اب ہماری گاری کھڑی گیا اس کے گلی کے گھر کے گھر کے گھر کے گلی کے باہر وہاں پہ مجھے چلتے ہیں گاری پکڑنے اور سیدھا چلتے ہیں بائی صاحب اپنے گھر کی طرف کے سو Essentially ہماری گھری کھڑیு ہے یہاں س observations بیٹھائیں گے آپ کو بتایا اللہ کو ہم نے صحیح پینٹے لگائیں سوچیں یہ سزایں ابھی ہی ملے گے ہمیں دروازے کے باہر بٹھا دیں گے اس کی لاتے بھی نہیں ہیں ہم اس سوڑا دhur بٹھائیں گے بائی صاحب ہم کریں گا کی پہمائی قب draftingудь پڑیں گے پہنی پر نیسو اکتے ہیں ضرور Holiday کے باہر بٹھائیں گے ہم اس کو آئندہ ہم یہ کبھی کڑے گا لی کیونکہ آپ کو بتا ہے ہم اس کو گھر جا کے بھی صحیح پھینٹی لگائیں گے سکاریز اپنا گھر کا نشان مارک کر لیتے ہیں لسٹر نے اپنا لو سینٹو سولہ گھر تو فول اینڈ کر کے بنایا مطلب کہ فول لو سینٹس کا جہاں پہ اینڈ ہوتا ہے وہاں پہ اس نے بنا کے رکھا رہا ہے کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا دیکھیں ہم تو جانتے ہیں لسٹر کو اگر نہیں جانتے ہوتے تھا ہمیں بھی پتا نہیں چلنا تھا سو گائز ابھی میں نے سیدھا لسٹر کو ادھر بٹھا لسٹر کو ادھر خطا کر دیا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کو تھوڑی سزا تو دے دیا لیکن جو اصل سزا ہے وہ ہمارے اپنے گھر جا کے اس کو ملنی ہے ہم اس کو کورسی بٹھا کے ایسی پھنٹی لگائیں گے کہ یہ ایسا کبھی کرنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا سو گائز ابھی ہم سیدھا سلتے ہیں اپنے گھر کی طرف اور ہمیں اس کو ایسی پھنٹی لگاتے ہیں یہ کبھی بھی ایسا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا سو گائز ابھی آنے لگا ہے لسٹر کا گھر وہ بائیسا مطلب کہ ہمارا گھر لسٹر کے گھر میں ہم کبھی بھی ہم نہیں جائیں گے گیار آپ کو باتل گیا لسٹر کی نشتان بندہ ہے اس نے ہمارے ساتھ بہم مانی کی ہے لگائیں گے اور یہ سیدھا ہ آگا کبھی نہیں کرے گا سو گائز آپ کو پتہ سپتے بڑا ہے ایک ہی ہی ہے اس کو ماننے نہیں صرف اس کو تھوڑی بہت پھنٹی لگائیں گے اس کو چھوڑ ہی دیں گے سو گائز ابھی ہم سوڑ چلتے ہیں بھائی سوہب اپنے گھر کی طرف اور دیکھتے ہیں اگر یہ نہیں مانسس کو مار بھی دیں گے اگر نہیں مانگا تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں مانبین ہے ہم سو گائز ابھی ہم آنا ہمارا سیدھا گھر سیدھا دیکھے چلتے ہیں اس کو اپنے گھر پہ اور اس کی صحیح پھنٹی لگاتے ہیں سو گائز سیدھا چلتے ہیں بھائی ساپ پہلی مجھے اتنا غصہ چڑھاوا ہے اور یہ بندہ بھی آگئے مارو اس کو مارو تیری اسی کی تیسی بھائی ساپ اس کو بھی ہم نے مار دیا ہے کیونکہ آپ کو پتہ مجھے کتا ہی قسم کا غصہ چڑھاوا ہے چڑھاوا ہے مجھے غصہ دماغ پہ مجھے غصہ چڑھاوا ہے میں اپنے گھر پہ جا کے ساری براس رکھا لوں گا لاؤسٹر پہ سو گائز یہ بندے سارے لوڈ سینڈرز کو بندوں کو مار رہے ہیں لیکن ابھی آپ کو پیسے جاتا ہوں گھر پہ مل کے اور لاؤسٹر کی صحیح کو تائی کریں گے بھائی ساب آپ دیکھنا صحیح دیکھم ڈالنے گے لاؤسٹر پہ اگر نہیں مانے گا تو اس کو گوڑیا بھی مار دیں گے سو گائز سیدا نے ہمارا گھر سیدا چلتے ہیں اپنے گھر کی طرف اور یہاں لاؤسٹر دیکھنا ہمارا کیانا مانتا ہے کہ نہیں مانتا سو گائز ابھی ہمارا گھر اور فلسپیڈ پہ ہم چلانے اپنی گاڑی تقریبا ایک گاڑی تقریبا تقریبا فلسکی سپیڈ ہوتی ہے تقریبا دو سو اور ہم اتنی ٹرافک پہ ڈیرز ہوگی سپیڈ پہ چلا ہی رہے ہیں بھائی ساب سو گائز ابھی ہم سیدا پھنٹی لگائیں گھر کی طرف چل کے سو گائز ابھی آ چکا ہمارا گھر اور میں نے صحیح پھنٹی لگائے لیکن یہ اچھی بات ہے کہ لاؤسٹر مان چکا کہ آئندہ میں کبھی بھی احسا نہیں کروں گا ساڑے کے سارے پیسے ہمیں دے بھی نہیں ہے بھائی ساب لاؤسٹر کو ہم نے فل کوٹائی کی ہے لاؤسٹر کی بڑی پاڈی کوٹائی کیا اور لاؤسٹر آندہ کبھی بھی یہ نہیں کرے گا سو گائز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتا ہے اگری ویڈیو میں بائی بائی تتا للا ٹیکنال ببائی سو گائز میں نے آپ کی قربان بتانے کی یہ لاؤسٹر کو جو ہم نے سارے کے سارے پیسے اپنے اپنے حرم میں کرنی ہے لاؤسٹر کے جو پہلے والے